موسیقی 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 بس وہ ضرور پہنچ جائے گی لیکن ان کا میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا بروری صاحب یہ بتائیے اس وقت جتنے لوگ کیونکہ ابھی بھی کولنس موجود ہیں آپ کو ہلپ کرنا چاہیں آپ پہلے اپنا فون نمبر بتائیے کیونکہ امانت مائنت کا معاملہ جو ہوتا ہے لایسے تو میں خیانت کبھی نہیں کرتا لیکن لائک یہ کہ پھر بھی میں چاہوں گا کہ ڈائریکٹ آپ سے کانٹیک کریں ہماری مجھ سے contact کرنا چاہے تو 0333 0333 212 212 3737 3737 آج فیس بک پہ میں clinic online کے web page پہ یہ لگا دوں مجھ سے directly جب بھی contact کرنا چاہے contact کر سکتے ہیں اور اگر hands کو contact کرنا چاہے سر میں ایک سیکنڈ رمبر repeat کر دیتا ہوں professor شفار بلو صاحب کا number یہ ہے 0333 212 3737 اب hands کو contact کرنا چاہے تو بلکیس کو contact کر لیں چھیک ہے بلکیس کو contact کر لیں اور کس نمبر پہ یہ نمبر ہے 3438 3438 9180 9180 ٹھیک ہے ایک ہی نمبر ہے ہاں دوسرا بھی نمبر ہے 3452 3452 7698 7698 ٹھیک ہے اور اگر چاہیں تو ویب سائٹ پہ چلیں گے www h-a-n-d-s hands hands .org .org .pk .pk ویسے ناظرین یہ جو ہے میں دوبارے repeat کر دیتا ہوں پروفیسر رفار بلو صاحب سے direct آپ کو call کرنی ہے نا انہوں نے تو اپنا direct personal number میرے بعد بھی انہیں یہ personal number ہے وہ ہے 033-212-3737 ٹھیک ہے اور صرف ایک request یہ ہے کہ ہماری قوم بہت محبت کرتی ہے لیکن مجھے اس قوم کا پتہ ہے کہ کبھی کبھار رات بارہ وجہ کے بعد بھی جو محبت شروع کر جاتی ہے اور صبح چھے وجہ کے دریان کوشش کیجے گا کہ یہ انسان بھی ان کو سننا بھی ہوگا تو اس ٹائم پر فون بھیجے کہ نمبر پرسنا لگے آئے دوسرا یہ ہے کہ hands کا جو office کا نمبر ہے وہ 343-89180 343-89180 34527698 اور وہاں پہ بلقی صاحبہ سے آپ contact کر لیجئے اور اگر ہمارے پرگرام کو reference کر رہے ہیں تو پرگرام کو reference بھی دے دیجئے اور اگر آپ مل سے باہر ہیں یا آپ شہر سے باہر ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی ساری details موجود ہیں www.hands.org.pk اور یہ تمام چیزیں آج فیس بک پہ clinic online کا جو page ہے اس پہ یہ تمام نمبر تمام details موجود ہوں گی ڈاک صاحب یہ بتا دیجئے کہ اس وقت کراچی سے باہر کے جو لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرے آپ کے کیسے آپ کو help out کریں یہ میں نے جیسے بتایا کہ وہ ہم سے کافی town کرتے ہیں کافی help کرتے ہیں اس وقت جیسے میں نے کہا کہ میں ابھی آج 30 سے واپس آئے ہوں شام کو پانچ بجے تو وہاں ہم نے جو یہ جو بارش سے متاثر لوگ ہیں ان کی بحالی کا جو پروگرام ہم نے بنایا ہے تو ہمیں جو یون ڈی پی ہے یونیٹیڈ نیشن ڈیبرین پروگرام انہوں نے ہمارے ساتھ ایک معایدہ کیا ہوا ہے کہ کم از کم 30 ڈسٹک میں ہزار لوگوں کو آپ روزار کا ذریعہ پیدا کرنے کی تعلیم دیں تو وہاں تقریباً میرا خواہل ہے کہ کوئی اس وقت ہم یہ پروگرام لانچ کرنے گئے تھے سو سے زیادہ لوگ اور اس میں سے کم از کم تقریباً 20-25 سنزی میں آئے ہی تھی حصہ لینے کے لئے ماشاءاللہ اب یہ چھوٹی جگہ کی بات کر رہا ہوں میں چھٹا کی بات کر رہا ہوں تو اب یہی پروگرام ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں شکارپور میں ساتھ تاریخ کو نہیں ام ٹاکنگ بوٹ لہور پنجاب خیبر فختومخہ بلوچستان وہاں سے کافی لوگوں نے ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ میں اپنا نام بتانا نہیں چاہتی ہوں اسی طرح وہاں سے لاہور سے ایک پروفیسر ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ کی ہینز جو ہے وہ کافی کام کر رہی ہے تو ہم آپ کو ڈونیشن بھیجنا چاہتے ہیں میں نے ان کو ایک نمبر بھی اور یہ بھی دیا تو انہوں نے وہاں سے ایک دفعہ دیل لاکھ روپے کا چیک بھیجا اب پرسوں انہوں نے پھر ایک لاکھ اسی ہزار کا ایمانٹ بھیجا ہے تو مجھے وہاں سے فون کر کے انہوں نے بتایا کہ ایک لاکھ اسی ہزار اور بھیجا ہوا ہے تو کافی لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر مجھے کہا ہوتا ہے آپ نے بتایا کہ صرف ٹھٹا میں سات سو گھر بنایا اوور آل کتنے گھر بن چکے ہیں آپ کے اوور آل اس وقت ہینز نے پچھلے سیلاب میں جو متاثرین تھے ان کے لئے آٹھ ہزار گھر بنا چکے ہیں آٹھ ہزار آٹھ ہزار آٹھ ہزار گھر بن چکے ہیں ان میں ہم نے ان کو خاندان جو رہتے ہیں ان کو ہینڈوور کر دیے ہوئے ہیں اور یہ اس سکیم کا حصہ ہے جس میں ہم پچاس ہزار مکان بنانے جا رہے ہیں پچاس ہزار بنانے ہیں اور اب جو نئے متاثرین ہیں ان کے گھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے لوگوں کی ویڈا سے بنائیں گے لوگوں کی مدد کی ویڈا سے لوگوں کی محبت کی ویڈا سے سر بہت بہت شکریہ وقت ہی کمی تھی اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیل ٹی وی آپ کے ساتھ ہے اور اس پلیٹ فارم یہ پلیٹ فارم ہمارا ہے خصوصاً کلینک آن لائن کے پلیٹ فارم آپ کا پلیٹ فارم ہے شکریہ جب آپ کو ہماری کسی بھی طرح کی ہم آپ کے جو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں کار خیر کا اس میں کسی بھی طرح سے ہم قطرہ برابر بھی شریف ہو سکتے ہیں ہم آمی شاہد کے ساتھ بہت شکریہ ناظرین لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں پاکستان کو یہ ہو جائے گا پاکستان ٹھوٹ جائے گا مجھے اقین نہیں آتا اس لیے نہیں آتا کیونکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کیونکہ اس ملک میں میں انکیق بات کروں گا بسیکلی کیونکہ میں انفارملس آدمی تو انفارملس بات کرتا ہوں یہ بہت اچھے پیڈیارٹیشن ہے پروفیسور پیڈیارٹکس ان کے کلینک پہ رش لگا بہتا ہے اور اس کے بعد انسان اتنا کمان لیتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے سر جو ہیں تیس سال سے جو ادارہ چلا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں اور باقیتہ ہر مہینے اپنی انکم سے بھی یہ بات انہوں نے شاید کسی کو نہیں بتا لیکن مجھے ضرور پتا ہے اپنی انکم سے ڈونیٹ کرتے ہیں اپنی طرف سے وہ سوگنے لوگ تو مہمین انجیو بنا گئے اپنے گھر بن آ لیتے ہیں گاڑیاں لے لیتے ہیں لیکن یہ اپنی انکم سے ہر مہین ہے ان کا اکتہ ہے کہ اپنا جو ایک اماؤنٹ ہے وہ اس کو اس اورگنیزشن کو ڈونیٹ کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے کہوں گا جس جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں آپ اپنے کسی پولٹیکل پارٹی پولٹیکل پارٹیز کا رول بہت اچھا ہے ہماری پولٹیکل پارٹی لڑتی ہیں تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ کام بھی کر رہی ہوتی ہیں پولٹیکل پارٹیز کا جو ویلفیر کے ونگز ہیں مختلف پولٹیکل پارٹیوں کے آپ ان بھی ٹرس کرتے ہیں یس آپ ان کو ڈونیٹ کر رہے ہیں اور میں تمام پولٹیکل پارٹیز سے گزارش کروں گا ستنی سیاسی پارٹی ہیں آپ لوگ بھی دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہوگے اس وقت شہر میں پاکستان کا جھنڈا لے کے کیمپس لگا دیجئے ہر پورے پاکستان میں کیمپس لگیں ان لوگوں کے لیے خدا نہ خاصتہ کہ ان کی پروپر مدد نہیں کی جا سکی سردیاں قریب ہیں کس طرح سے وہ ایک دن جو ہے ایک سال کے برابر ان کو لگتا ہوگا ہماری سے بھی کوشش تھی اس پرگرام میں ان لوگوں کے لیے بات کرنے کی واسی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہمارے بھائی اور بہن اور ہمارے بچے وہاں متاثر ہیں ہمارے ماں باپ وہاں متاثر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگی میں آسانیہ بیدا کرے اس پرگرام تعلق فیڈبیک کے سیزیشن ہو تو مجھے ایمیل کیجئے کلینک آن لائن ایٹ ہیل ڈیس ٹی وی ڈاٹ ٹی وی یا فیس بک پہ کلینک آن لائن کے پیش پہ جا کے اپنے اس پر خصوصاً میں ہینڈز کی ڈیٹیلز آج وہاں پہ ضرور لگوا دوں گا یا آپ اس پر خصوصاً لئے کوئی فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاخت ہوگی کل تکی اللہ حافظ موسیقی